ہائے گائز آج ہمارا ٹاپک ہے مس پرنونس ورڈز ہم اپنی روز مارا زندگی کے اندر بہت سے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کو مس پرنونس کرتے ہیں تو چند ایک الفاظ جو ہیں وہ آج ہم اس کی ایک کوریکٹ پرنونسیشن دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس ورڈ ہے جس کو ہم اپنی روز مارا زندگی کے اندر مس پرنونس کرتے ہیں ہم اس کو کچھ یوں پرنونس کرتے ہیں کمفرٹیبل کمفرٹیبل میں یہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کمفرٹیبل حالانکہ یہ پرنونسیشن غلط ہے جو اس کی درست پرنونسیشن ہے وہ ہے کمفٹیبل کمفٹیبل تو دوسرے نمبر پہ جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ ہے جس کو ہم غلط پرنونس کرتے ہیں مس پرنونس کرتے ہیں اور اس کو ہم کچھ یوں پڑھتے ہیں آلمانڈ آلمانڈ حالانکہ یہ غلط پرنونسیشن ہے اس کے اندر جو لیٹر ایل ہے وہ سائلنٹ ہے تو اس کی جو کریکٹ پرنونسیشن ہے وہ ہے آمنٹ آمنٹ ایک جو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا لانگ کھینچنا ہے آمنٹ اسی طرح ہی جو تیسر نمبر پہ ہمارے پاس ورڈ ہے اس میں بھی ایل جو ہے وہ سائلنٹ ہے اس کو وولڈ نہیں پڑھنا اس کو جس کی جو کریکٹ پرنونسیشن ہے وہ ہے وڈ وڈ اسی طرح ہی ہم نیکسٹ اپنے ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اس کو یہ بھی ہماری روز مرز زندگی میں استعمال ہنے والا ایک بڑا ہی کامن ورڈ ہے جیسے ڈبلیو اے ایل کے یہ والک نہیں ہے اس میں بھی ایل سائلنٹ ہے اس میں اس کی پرنونسیشن ہوگی واک واک اسی طرح ہی اس سے جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے ایچ اے ایل ایف حالف نہیں اس کو پڑھیں گے بلکہ اس کی جو کریکٹ پرنونسیشن ہے وہ ہے ہاف ایل اس میں بھی سائلنٹ ہے اسی طرح ہمارے پاس لاسٹ ورڈ ہے ڈی اے ایل کے ڈی اے ایل کے جو ہے یہ اس کو ٹالک نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی جو کریکٹ پرنونسیشن ہے وہ ہے ٹاک ٹاک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ الیکٹر جو ہے وہ پسند آیا ہوگا تھینک یو فار واشنگ اللہ حافظ